حسن حسین دے دیر آباد علی دے دیر آباد جعفر عقیل عباس دے دیر آباد یہ تو دیرے ہیں سلامت رہنے والے ساڑھے دیرے ہیں دیکھیں ڈیگل آج آباد انتکال اتھے کائن نہیں بلیں لے میرے نبی کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا میرے نبی کا گھر ہمیشہ زندہ جب ہی تو حسین کو نیزے پہ چڑھایا گیا یہ چھوری سب سے پہلی گری اسماعیل پر اللہ نے اسماعیل کو کھینچ کے نکال لیا حضرت اسماعیل چھوری کے نیچے آئے اللہ نے نکال لیا چھترہ ڈال دیا یہ چھوری چلنے والی تھی حضرت عبداللہ میرے نبی کے باپ پر اللہ تعالیٰ نے سو اونٹ زبا کروا کے عبداللہ کو نکال لیا پھر جب آئی حسین کی باری تو پھر اس چھوری نے چل کے دکھایا اور حسین نے سر کو نیزے پہ چڑھا کے دکھایا پھر وہ اکیلہ نہیں نیزے پہ چڑھا انہوں نے کہا عباس تو بھی آ تیرا سر بھی نیزے پہ اوک عثمان تو بھی آ بن علی عباس بن علی ابوبکر بن علی حسین بن علی سب آؤ میرے سات نیزوں پہ چڑھو میرے بچوں آ جاؤ علی اکبر آجا تو بھی نیزے پہ چڑھا حسین کے بیٹے قاسم آ تو بھی نیزے پہ چڑھا عبداللہ تو بھی نیزے پہ چڑھا عباس بکر تو بھی نیزے پہ چڑھا مسلم بن عقیل کے بچوں عبدالرحمان عبداللہ آؤ نیزے پہ چڑھو آج ہم اپنے نانا کے دربار میں پہنچیں گے سروں کو لے کر اپنے خون کی اور اپنے جسم کی بوٹیاں لے کر اور ساری امت کو پیغام دیں گے کہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے سردھاڑ کی بازی لگانا سستا سودا ہے ارے تم پیسے پر بگ گئے دس روپے پر ایمان پیش دیا ارے کیا کر دیا تم نے کیا کر دیا پیسوں کے پجاری بن گئے عزت کے پجاری بن گئے شہوتوں کے پجاری بن گئے کیا کر رہے ہو کدھر جا رہے ہو کدھر جا رہے ہو کون سی منزل ہے اندھیری رات کے مسافر نہ بنوں بھٹکا ہوا قافلہ نہ بنوں سہراؤں میں تڑپنے والے پیاسے انسان کی طرح مت بنوں تمہاری منزل تمہارے سامنے ہے اللہ کا کلام روز روشن ہے میرے اللہ کا نور کائنات میں ہے میرے نبی کا نور کائنات میں ہے اس کے صحابہ کا نور کائنات میں ہے اس کے گھر کا نور کائنات میں ہے کیوں کھوپے چڑھا لے جے اکھیاں بیلوں کی ہوتی تھی کاش تھا کبھی کبھی اپنے باپ کے ساتھ وہ مجھے لے جاتے تو وہ بیل چل رہے ہوتے تھے انہوں کے کھوپے چڑھے ہوتے تھے کھوپے انہوار ٹوری رکھو سوٹا ماری رکھو ٹوری رکھو ارے کھوپے اتارو دنیا کی محبت کے یہ چشمیں اتارو ہرس و حوص کے چشمیں اتارو بغض نفرت کے چشمیں اتارو مال کی پرستش کے چشمیں اتارو شہوتوں کے چشمیں اتارو جھوٹی عزتوں کے چشمیں اتارو ان کرسیوں صدارتوں وزارتوں کے چشمیں اتارو ان عزتوں کے چشمیں اتارو میرے رب کی قسم اگر اللہ رسول ناراض ہے ہر عزت زلت ہے ہر عروج زوال ہے ہر جمال بربادی ہے ہر بلندی پستی ہے ہر کمال زوال ہے اگر اللہ اس کا رسول راضی ہے تو چڑھ جا حسین کی طرح سولی پر نیزے پر تجھے مبارک تم مردہ یزید کو لانتان کرتے ہو اور زندہ یزیدوں کے پیچھے چلتے ہو مردہ یزید پر لانت اور زندہ یزید کو سلیوٹ سلام یہ کون سی زندگی ہے یہ کہاں کا ایمان ہے یہ کہاں کی دوستی ہے یہ کہاں کی محبت ہے یہ کون سے دعوی محبت ہیں دس روپے پہ ایمان بیش دیا یہ کون سا اسلام ہے یہ میرے نبی کے گھر کا میرے نبی کے گھر کا اسلام تو بوٹیاں بوٹیاں کر دینا ہے جب جب آپ کی بچیوں کو کسیٹا گیا تو زینب نے پیشے مڑ کے دیکھا تو بھائیوں کے لاشے کٹے پڑے تھے اوپر گھوڑے دوڑ چکے تھے تو حضرت زینب نے کہا وَا مُحَمَّدَا وَا مُحَمَّدَا اے یا رسول اللہ او آج دیکھو تو صحیح آدھا حسین بالعراب مُزمل بالدماء مُقطعُ الْآدَا یا نبی اللہ یا حبیب اللہ آئیں تو صحیح آج آپ کے حسین کی بارات آئی ہے آج حسین نے سرخ جوڑا پہنا ہے کہاں سے اپنے خون کے تانے بانے کا آج حسین نے سہرہ پہنا ہے کسی اس کا اپنی ہی بوٹیوں کا آج اس نے اپنی بوٹیوں کو آپ کے دین کی خاد بنا دیا ہے اپنے خون کو آپ کے دین کے لیے پانی بنا دیا ہے وَا مُحَمَّدَا وَا مُحَمَّدَا اے میرے نانا اے میرے حبیب اے میرے محمد آو تو صحیح دیکھو تو صحیح بناتو کا سبایہ وَذُرِّتو کا مُقَتَّلہ تصفیہ لے رے جس دین کے لیے نبی کی بوٹیوں کی چادریں تار تار ہوں تم نے اس دین کو تار تار کیا جس دین کے لیے میرے نبی کا گھر زبا ہوا تم نے اس دین کو زبا کیا ہے تم پیسے کے پجاری بنے ہو تم ایم پی شب کے پجاری بنے ہو تم ایمین شب کے پجاری بنے ہو تم وزارتوں کے پیشے بھاگے تم جھوٹے عزتوں کے پیشے بھاگے تم سود کے پیشے بھاگے تم ظلم کے پیشے بھاگے تم نے میرے نبی کے دین کو بیش دیا اور دین کو فرقہ واریت کی آگ میں دھکیل دیا آج اسلام کے نام پر آگ ہے نفرت ہے کفر کے فتوے ہیں ٹکے ٹکے پر کافر بنا دو یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے آج مبارک رات ہے اللہ کرے شب قدر ہو اللہ کرے شب قدر ہو اللہ کرے شب قدر ہو یہ پاکستان بھی شب قدر یہ تو میں پیدا تو نہیں ہوا تھا دیکھیں مجھے ایسے دل کا وجدان ہے کہ میرے رب نے پاکستان ستائیس رمضان کی رات بنایا وہ راج یقینا شب قدر ہوگی ایک دیس دیا ایک ٹکڑا دیا کہ چلو آؤ تم مانگتے تھے ہم دیتے ہیں آؤ آؤ یا میرے دین کو زندہ کرو ماں کو عزت دو باپ کو وقار دو بیٹیوں کے سر پہ چادر ڈالو قاضی عدل کرے گا بادشاہ رحم دل ہوگا راتوں کو اٹھ کے ریایہ کی خبر لے گا نوجوان خوددار غیرت مند ہوں گے بچیاں حیادار پاک دامن ہوں گی تاجر دیانت دار ہوگا زمیدار رحم دل ہوگا غریب خوددار ہوگا بازار سچائی سے نوشن ہوں گے تجارت دیانت سے روشن ہوں گی عدالتوں میں کوئی ظلم کا اندھیرہ نہ ہوگا ایوان شاہی میں کوئی تکبر کا گزر نہ ہوگا امیر اور غریب میں محبت ہوگی سب کی بیٹی سب کے لیے بیٹی ہوگی سب کی ماں سب کے لیے ماں ہوگی رات کے اندھیرے میں چلنے والی بچی کو بھی عزت کے لٹنے کا ڈر نہ ہوگا یہ ایک تصور دیا تھا اس پر چھے لاکھ انسان قربان ہوئے کوئی راوی میں بہ گئے کوئی ستلج میں بہ گئے کوئی چناب میں بہ گئے کوئی بیاس میں بہ گئے کوئی کرپانوں کا شکار ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے کئی درختوں پر لٹکا دیئے گئے کئی عزتیں نیلام ہو گئیں ہائے اور میں اللہ رحمت علی کی قبر کو پر رحمت اتارے جس نے اس ملک کا نام رکھا پاکستان پاک زمین اللہ اس کی قبر روشن کرے پاک زمین گناہوں سے پاک ہوگی ظلم سے پاک ہوگی نافرمانی سے پاک ہوگی سود سے پاک ہوگی رشوت سے پاک ہوگی جھوٹ سے پاک ہوگی قتل و غارت سے پاک ہوگی اور ڈاکے سے پاک ہوگی نفرتوں سے پاک ہوگی عدافتوں سے پاک ہوگی فرقہ واریت سے پاک ہوگی ہر قسم کے جھوٹ سے پاک ہوگی دھوکے خیانت سے پاک ہوگی فروڈ سے پاک ہوگی ایک پاک زمین ہوگی لیکن لیکن چمن میں تخت پر جس دم شہے گل کا تجمل تھا ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں اک شور تھا گل تھا کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جز خار کچھ باکی بتاتا باغ وہاں رو رو یہاں گنچا یہاں گل تھا یہاں گنچا یہاں گل تھا آنکھ کھلنے پر پتا چلا کہ ظلم ہی ظلم ظلم ہی ظلم جھوٹی جھوٹ کب تک سود رشوتوں میں گندگی میں گھٹر میں زندگی گزار ہوگے آو آج شب قدر ہے اللہ کرے ہو میں دعوتوں نہیں کرتا ہوں اللہ کرے ہو آج دروازے کھلے ہیں آو مافی مانگور لے جاؤ مغفرت لے جاؤ جنت لے جاؤ فیرون ایک بات مانو گے کہا کیا کہ جب مجھے بھی جلا دو تو میری اور میری بچیوں کی ہڈیاں کہیں کٹھی دبا دینا پھینک نہ دینا فیرون نے کہا ٹھیک ہے ایسے ہی کرے کود گئی پوچھو ماں سے میں وہ رات کبھی نہیں بھول سکتا مجھے ایسے اچانک یہاں آگئی چالیس پینتالیس سال پیچھے چلا گیا مجھے بخار شدید ہوا میرے باپ گھر پر نہیں تھے گئے ہوئے تھے ساری رات میری ماں میرے سرانے بیٹھ رہی ساری رو مجھ سے بولا نہیں جا رہا وہ بلاتی میں بول لی سکتا تھا پتہ نہیں میں کونی بول پا رہا تھا مجھے یاد نہیں ہے دس بارہ سال میری عمر تھی ساری رات میری ماں میرے سرانے پر ایسے بیٹھ رہی بت بن کے بیٹھی رہی ہاں یہ اللہ محبت ڈالتا ہے یہ اللہ محبت ڈالتا ہے اور اسی پر یہ محبت قربان ہو رہی ہے اسی پر یہ محبت قربان ہو رہی ہے تینوں کے ہڈیوں نے دفن کر دیں دو ہزار سال کے بعد میرے نبی اور موسیٰ علیہ السلام میں دو ہزار تقریباً یہ تقریباً کی بات ہے تحقیقی بات نہیں ہے کم بھی ہو سکتے ہیں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام میراج پہ میراج پہ التشریف ہے جا رہے ہیں بیت المقدس اترے جب براک بیت المقدس کے اوپر آیا تو ادھر سے مصر قریب ہو جاتا ہے تو آپ کو جنت کی خوشبو آئی آپ نے فرمایا جبریل یہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہے ہیں اللہ اپنے نام پہ مرنے والوں کو مرنے نہیں دیتا پیسے پہ مرنے والے مر جاتے ہیں عزتوں پہ مرنے والے مر جاتے ہیں کرسیوں پہ مرنے والے مر جاتے ہیں نوٹوں پہ مرنے والے مر جاتے ہیں جانوروں کی طرح مر جاتے ہیں اللہ کے نام اللہ سے بڑا قدردان کوئی ہے کوئی اللہ سے بھی بڑا قدردان ہے اے اے جبریل یہ خوشبو کہاں سے آ رہی کہ یا رسول اللہ فیرون کی باندھی کو اس کی بچیوں سمیت فیرون نے جلا دیا تھا اور ان تینوں کی ہڈیاں جہاں دفن کی گئی ہیں جس دن دفن کی گئی تھی اس دن سے یہ جنت کی خوشبو اٹھ رہی ہے اٹھ رہی ہے اٹھ رہی ہے سارے عالم میں پھیل رہی ہے سارے عالم کو معطر کر رہی ہے ہمارے تو وہ ناکنی کے سونگ سنگے میرے نبی کو تو اللہ نے یہ طاقت دی کہ آپ نے دو ہزار سال سے اٹھنے والی خوشبو کو معصوص فرمایا یہ اللہ کے نام پر قربان ہونے والوں کی داستان ہے اللہ کو پالو اللہ کو پالو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش نے پکڑ لیا سولی پہ چڑھانے لگے چالیش نیزے باز اور خجور کے اوپر لٹکایا ہوا نیزے اٹھے تو اس وقت میں شیر کہے وَقَدْ خَيَّرُونِ الْكُفْرَ وَالْمَوْتُ دُونَهُ وَقَدْ حَمَلَتْ عَيْنَایَ مِنْ غَيْرِ مَجْزَعِ وَمَا بِي حَذَارُ الْمُوتِ إِنِّي لَمَيِّتٌ وَلَكِنْ حَذَارِي جَحْمُ نَارًا مُلَفَّعِي وَلَسْتَ بِمَبْدٍ لِذْ عَلُوِ تَخَشُّعَ وَلَا جَزْعَنِ اِنِّي عَلَى اللَّهِ مَرْجَعِ فَذَلْ عَرْشَ سَبْ بِرْنِي عَلَى مَا جُرَادُ بِي فَقَدْ قَطْعُ لَحْمِ وَقَدْ آسَمَتْ مَعِي ارے شیر و شائری سکون کے ساتھ ہوتی ویسے نہیں ہوتی چالیس نیزے نظر آ رہے ہیں اور خبیب نیزے پر کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کافر بن جاؤ تو تیری جان بخشی کر دیں گے اور میں کہہ رہا ہوں موت کو گلے لگانا کفر کو گلے لگانے سے زیادہ آسان ہے اے میرے رب یہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے ہیں ایک مجھے سبر دینا ایک میرا حوصلہ نہ شیننا میں تیرے نام پہ مرنے لگا ہوں جب وہ نیزے اٹھائے تو ان کا موں تھا قبلے کی طرف تو ابو سفیان کہنے لگے اس کا موں قبلے سے ہٹاؤ قبلے کی طرف پیٹ کر دو جیسے میں ریپیوٹ اب خجور کا خجور کا تنہ ایسے گڑا ہوا تھا تو اس کو ہلا کر یوں کیا اور اس حرکت میں جب موت کی دستک سن رہے ہیں پھر دو شیر کہے مَا اِنْ اُبَالِحِينَ اُقْتَلُ مُسْلِمَهَ أَلَا اِيَّ جَنْبٍ كَانَ لِلَّهِ مَسْرَعِ وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَاهِ وَإِنْ يَشَعَ يَبَارِكَ عَلَى اَوْسَالِ شَلْوٍ مُمَزَّعِ ابو سفیان تو کی جانتا بھئے میرا رب صرف قبلے آلے پاس سے اپا گا تو کیا سمجھتا بھئے میرا رب صرف قبلے آلے پاس سے ارے آئینَ مَا تُبَالُّو فَثَمَّ بَجُهُ اللَّهِ ارے جدر میں مو کروں گا میرا اللہ میرے سامنے ہوگا میں آگے دیکھوں میرا اللہ میں پیشے دیکھوں میرا اللہ میں دائیں دیکھوں میرا اللہ میں بائیں دیکھوں میرا میں اپنے اندر دیکھوں میری رگ رگ میں اللہ ہے میری بوٹی بوٹی میں اللہ ہے میرے خون کے قطرے قطرے میں اللہ ہے میرے رونگ اٹھے روئے روئے میں اللہ ہے میرے کھال بھال میں اللہ ہے میرا اللہ پتوں میں اپنی قدرت دکھا رہا ذرات میں اللہ اللہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ اللہ اللہ دریاء کی موجوں میں اللہ اللہ سمندر کے بلبلوں تغیانیوں میں اللہ اللہ سورج کی ایک ایک شعہ میں اللہ اللہ چاند کی ایک ایک کرن میں اللہ اللہ تاروں کے جھل ملاہٹ میں اللہ اللہ پھیلوہ آسمان کے وسطوں میں اللہ اللہ دھرتی پر آکاش پر سہراؤں پر دریاؤں پر میدانوں پر پہاڑوں پر جنگلوں میں اللہ یاللہ ہے چل کر میرا مو مشرق کی طرف میرا اللہ سامنے پھیر دے مغرب کے طرف میرا اللہ سامنے پھیر دے شمال کی طرف میرا اللہ سامنے پھیر دے جنوب کی طرف میرا اللہ سامنے کر دے زمین کی طرف میرا اللہ سامنے کر مجھے جدر مو کر کے مار ہو گئے میرا اللہ میرے سامنے ہے اور وہ چاہے گا تو بوٹی بوٹی میں برکت دے گا جو ان نیزوں کی انیاں یہاں لگیں آخری با اے میرے راہ میرے حبیب میرے نبی کو میرا سلام پہنچا میرے نبی کو میرا سلام کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہا تھے کبھی ہم بھی تم میں بھی راہا تھے کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو کبھی اللہ سے بڑی یاری ہوتی تھی آج ستائیس کی رات ہے ہم ہاں تو گزر گئی پانچ کلو میٹر تک صفیں بنی ہوتی ہیں رب 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 پکارا جا رہا ہوتا ہے آوازوں پر جاتی ہے جاتی ہے انشاءاللہ قبول بھی ہوتی ہوگی لیکن کسی اور انداز میں قبول ہو رہی ہے اس انداز میں قبول نہیں ہو رہی کہ ہماری رات پر دن چڑ جائے ہماری شام پر صویر آ جائے ہماری خزام پر بہار آ جائے اس طرح کی قبول نہیں ہو رہی خبیب اے اللہ میرے نبی کو میرا سلام پہنچا ایک دم جبریل مسجد نبی میں اترے آپ مسجد میں تشریف فرما تھے گھر میں نہیں تھے مسجد میں تھے کہ یا رسول اللہ خبیب آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں انہیں قریش نے قتل کیا میرے نبی نے کہا خبیب تیرا نبی بھی تجھے سلام پیش کرتا ہے نبی بھی تجھے سلام پیش کرتا ہے رے میرے بھائیو بہنوں سلام پیش کرتا ہے